قرآن کی صفات ہیں ایک قرآن شناسی ہے فاطمہ زہرہ کی قرآن فہمی ہے فاطمہ زہرہ کی جناب سیدہ دو چیزوں سے بہت انس و محبت رکھتی تھی بہت انس ان دو حقیقتوں سے دوری بہت دشوار تھی ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے والحانہ محبت تھی بی بی اور ایک قرآن سے یہ اشتحاق بی بی کا قابل توصیف نہیں ہے انس رسول اللہ کے ساتھ اور قرآن کے ساتھ بلکہ ایک روایت جو پہلے بھی پڑی ہے آپ کی خدمت میں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل تشریف لائے سلام کہا اللہ کا سلام پہنچایا اللہ کا درود پہنچایا اور چونکہ جب بھی جبرائیل تشریف لاتے وحی لے کر آتے پیغام لے کر آتے حکم لے کر آتے فیصلہ لے کر آتے جبرائیل تشریف لائے رسول اللہ نے استفسار فرمایا اے جبرائیل کیا لائے ہیں آج رسول اللہ کا فرمانہ ہے کہ جبرائیل امین نے جواب دیا یا رسول اللہ آج اللہ کی طرف سے آپ کے لئے نہیں پیغام آیا آج اللہ کی طرف سے فاطمہ زہرہ کے لئے پیغام آیا ہے کیا پیغام ہے جناب جبرائیل فرماتے ہیں یا رسول اللہ اللہ کا فرمانہ ہے کہ فاطمہ سے پوچھو کیا چاہتی ہیں جو چاہتی ہیں آج اللہ کا فرمانہ ہے جو چاہتی ہیں زہرہ آج خدا کی ذات اس کو پورا کر دیو ہر چاہت ہر خواہش ہر عارضو جو آج اللہ سے کریں خدا وہ عارضو پوری کر دے گا رسول اللہ نے بلا بھیجا جناب سیدہ کو پیغام بھیجا تشریف لے آئیں فرمایا کہ اس وقت جبرائیل امین موجود ہیں اور منتظر اللہ کی طرف سے پیغام لائیں ہیں کہ جو کچھ آج سیدہ تقاضہ کریں طلب کریں خدا کی ذات سے آج پورا ہو جائے گا مطالبہ ہے بی بی بتائیے کیا چاہیے بی بی نے تین چیزیں طلب کی کہا مجھے اللہ سے تین چیزیں چاہیے ایک جب تک زندہ ہوں قرآن پڑھتی رہو یہ چاہیے مجھے خدا سے توفیق چاہیے جب تک زندہ ہوں محضر قرآن توفیقِ قرآن وطلاوتِ قرآن اور زیارتِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تیسری چیز ظاہران فقرؐ پروری فقرؐ کی معاونت یہ تین چیزیں مجھے خدا سے کہ میرے در سے کوئی فقیر خالی نہ لوٹے جب تک زندہ ہوں زیارتِ رسول اللہ نصیب رہے محروم نہ ہو جاؤں اور جب تک زندہ ہوں قرآن کی تلاوت کا شرک رہے رسول اللہ نے جبریلِ امین سے فرما دیا کہ جبریل فاطمہ یہ چاہتی ہے اور چونکہ اللہ کا وعدہ تھا آج جو فاطمہ مانگے پورا ہو گیا وہ پورا ہو گیا روایات میں ہیں کہ رسول اللہ جنابِ سیدہ سے پہلے دنیا سے رقصت ہوئے اور آخری وقت تک جنابِ سیدہ سے زیارتِ رسول نہیں چھوٹی اور تلاوتِ قرآن نہیں چھوٹی آخری جملے جو بی بی کی لبِ مبارک پر تھے اور اس دنیا سے رخصت ہوئیں تلاوتِ قرآن تھی بلکہ رسول اللہ نے یہ رہنمائی فرمائی تھی ایک دن جنابِ رسولِ خدا بی بی کے پاس تشریف لے گئے دیکھا تھوڑی خستہ ہیں تھکی ہوئے چہرے کے اوپر خستگی کے آسان ہم تصور بھی نہیں کر سکتے اس عصوہِ کاملہ اس عصوہِ حسنہ کی زندگی ہم تصور بھی نہیں کر سکتے بی بی کے ہاتھوں پر چھالے بڑے ہوتے تھے چکی چلا چلا اس زمانے میں ایسا ہی تھا رواج گھروں کے اندر خود گندم تو کم ویسر ہوتی تھی خاص خاص لوگ تھے جو گندم کی روٹی کھاتے تھے جو جو کا دھانا چکی پتھر کی دو پارٹ ابھی بھی بعض میزیم کے اندر رکھے ہوئے ہیں پرانے زمانی کی چکیاں وہ چکی جو لے کر انہیں پیستی تھی اور بہت پیستنا پڑتا تھا ایک دفعہ چلانے سے جو نہیں پیستا ایک دفعہ اس میں جو ڈالتے تھے چلاتی تھی پوٹتا تھا پھر دوبارہ اس کو ڈالا جب تک وہ کھانے کے قابل آٹا نہ بن جائے اس وقت تک اس چکی کو چلانا پڑتا تھا اور پتھر کا بھاری پاٹ ہوتا تھا اسے گمانا آسان نہیں ہوتا تھا مرد کے لیے بھی اور دن بار سیدہ یہ عمل انجام دیتے ہیں اس چکی سے راتوں پر چھالے پڑ جاتے تھے اور صرف ہاتھوں پر چھالے نہیں ہوتے تھے بلکہ پورا بدن رنجور ہو جاتا ہے رسول اللہ نے فرمایا کہ فاطمہ اگر آپ چاہتی ہیں تمام نبیوں کی زیارت کریں اور آپ چاہتی ہیں کہ روزانہ خط میں قرآن کریں تو یہ عمل انجام دیں اور وہ بی بی کی سیرت بن گئی اور وسیعت بن گئی سب کے لیے کہ رات کو سونے سے پہلے بی بی قرآن پڑھ کے سوتی تھی قرآن کی تلاوت کرتے کرتے سو جاتی تھی حضرت نے فرمایا کہ یا رسول اللہ وہ ایسے آسان نہیں ہے کہ قرآن مفصل صورتیں اور آیات یہ پورا پڑھ کے حضرت نے وسیعت فرمائی کہ اگر اس ترتیب سے پڑھو تو سمجھو کہ آپ نے پورا قرآن ختم کر دیا ہے اور یہ روزانہ ہر رات کا وطیرہ تھا ان سے وہ قرآن قرآن کی تعلیم دیتی اسرار قرآن بیان فرماتی اس لئے قرآن کے رموز سے آشنا تھے بی بی اس لئے امت کو فرما رہی ہے کہ یہ قرآن تم نے پڑھا نہیں قرآن تمہیں عزبار ہے تمہارے اندر موجود ہے قرآن اور یہ جو فیصلے کیے ہیں یہ جو اقدامات کر رہے ہیں یہ سب تو قرآن کے اندر موجود تھا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا کیا آج آ کر اگر ہماری حالت دیکھیں تو پہلا سوال یہ نہیں ہم سے پوچھیں گے یہ تمہاری حالت ہے قرآن نہیں ہے تمہارے پاس قرآن نہیں کھولا تم نے قرآن نے تمہیں کچھ نہیں بتایا قرآن صرف مردوں پر پڑھا ہے تمہیں اور زیارت رسول اکرم آخر تک بی بی کو یہ زیارت نصیب رہی اور اسرار تھا رسول اللہ کی بھی تاقید تھی اور بی بی کا بھی اسرار تھا کہ ہر روز اگر رسول اللہ مدینہ میں ہی تشریف فرما ہوتے تو چند دفعہ زیارت کرتیں اور اگر مدینہ سے باہر تشریف لے جاتے جب بھی واپس حضور تشریف لاتے سب سے پہلے بی بی کے حجرے میں بی بی کے گھر میں جاتے سلام کہتے زیارت کرواتے اور اس کے بعد اپنے حجرے میں جاتے یہ سنت تھی رسول اللہ کی یہ روش تھی رسول اللہ کی